اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کچنوی دلیشہ یوٹیوب چینل آپ سب کے لئے بہت مزید کی ریزی پی لیکن ہوں ایپل کھیر کسٹرڈ اس کے لئے ہمیں جو جو چاہیے میں نے سات سو پچاس لیٹر دودھ لیا یعنی کہ تین پاؤ دودھ لیا ہے سکس ٹیبل سپون چینی کے لیے ہیں آپ چاہیے تو ٹیسٹ کے کارڈنگ دے سکتے ہیں یہ ہم دو بار یوز کریں گے میں آپ آگے جا کے بتاؤں گی ونیلا کسٹڈ لیا ہے ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میں نے چاہوڑ لیا ہے اس سے میں ون اять ہاف اور سب گھویا ہویا ہے پانی میں کٹے وے پسٹا لیں گے ٹو ٹیبل سپون بادام لیں گے ون ٹیبل سپون الائچی لیں گے میں نے دو عدد الائچی لی ہیں آپ چاہیں تو الائچی پاورڈر بھی لے سکتے ہیں دودھ میں نے لگ سے لیا ہے ون فورتھ کپ بنیلا کسٹرٹ کے لیے ٹھیک ہے میں آکے جا کے آپ کو بتاؤں گی ایپل یہ ہے میٹیم سائز کے ون اینڈ ہاف چھلکہ میں نے اس کا اتار دیا ہے اور اسے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک باؤ لیں گے اور ہم اب سب ایپل کو سارے ایپل کو گریٹ کریں گے اس طرح سے ہم سب ایپل کو گریٹ کرتے جائیں گے سارے ایپل گریٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کوک کریں گے اب پین لیں گے اور اس میں گریٹ ہوئے ایپل ایڈ کر دیں گے ہم اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے کوک کرنا ہے فلیم ہم نے لو ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون چینی آپ چاہیں تو ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھری میں اب ایڈ کروں گی تھری میں بعد میں ایڈ کروں گی مکس کریں گے اب ہم نے اسے بب تک کوک کرنا ہے جب تک چینی اچھے سے ریزولو نہیں ہو جاتی اور فلیم ہم نے لو ہی رکھنا ہے چینی ریزولو ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے چینی اچھے سے ریزولو ہوا چکی ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیں گے اور سائٹ پہ رکھتیں گے اب ہم چاول کو کرش کریں گے میں نے پانی سے نکال لیا ہے چاول کو اب ہم اسے کرش کریں گے آپ چاہیں تو کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں میں اسے تھوڑا سا بلینڈ کروں گی یہ کرش کرو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک پین لیں گے اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور بوائل آنے دیں گے دودھ بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کرش کی ہوئے رائس اور اسے مکس کریں گے تین چار منٹ کے لئے لو فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ جو رائس ہیں وہ سوفٹ ہو سکیں تین چار منٹ کے لئے لو فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے اور چمت چلانا ہم نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایپل کا مکسر جو ہم نے ریڈی کیا تھا مکس کریں گے میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون شگر اپنا ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے ہم نے فلیم لو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لو فلیم پہ دس سے بارہ منٹ اسے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے آٹھ سے تس منٹ بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹرٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے بادام کٹے ہوئے پستے ایڈ کریں گے میں ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گے ون ٹیبل سپون گارنش کروں گے اب ہم لیں گے ون فورتھ کپ دودھ میں نے لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اب ہم گریجولی کسٹرٹ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ مکس کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ مکس کریں گے اب ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک کسٹرٹ ٹھیک نہیں ہو جاتا ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد الائچی آپ چاہیں تو الائچی پاوڈر بھی اس کر سکتے ہیں کیر ہماری تک ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے گارنش کے لئے میں نے لیا ہے ون سلائز ایپل اسے میں نے گریٹ کر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون پیستہ ٹو ٹیبل سپون تھے ون میں نے ایڈ کر دیا تھا بیچ میں اور ون میں گارنش کروں گی گریٹ کے ہوئے ایپل کو میں سینٹر پر اس طرح سے رکھتوں گی اور اس کے سائیڈ پر کٹے ہوئے پیستے سے گارنش کر دوں گی تو ریٹ یہ ہماری بہت ہی مزی کی ایپل کی کسٹڈ کیے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دینا ہے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ڈیفرنٹس ہی کھی رہے سب اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کا بیٹن ضرور پریس کیے گا تک کہ آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے اللہ حافظ